بسم اللہ الرحمن الرحیم دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے طلبہ حضرات کے لئے خوش خبری آج 23 جن کو دارالوم دیوبند نے ایک اہم اعلان جاری کیا ہے قدیم طلبہ کے لئے دیکھیں دارالوم دیوبند کے قدیم طلبہ کے لئے ضروری اعلان یہ خاص طور سیاد رکھئے لکھا ہے دارالوم دیوبند کی مجلس عاملہ نے یہ تے کیا ہے کہ درجہ عربی دوم سوم چہارم میں داخل قدیم طلبہ یعنی جو پرانے طلبہ ہیں وہ اور آن لائن درخواستوں کی بنیاد پر تکمیلات تخصصات اور شعبجات میں جن طلبہ کا انتخاب عمل میں آیا ہے صرف وہی طلبہ ایک جولائی تک دیوبند حاضر ہو کر اپنے داخلے کی تکمیل سے متعلق کارروائی عمل میں لائیں تاکہ قانونی اجازت حاصل ہونے کے بعد فوراں تعلیمی سلسلہ شروع کیا جا سکے متین تاریخ تک حاضر نہ ہونے کی صورت میں داخلہ ختم کر دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ میں طلبہ عزیز سفر کے دوران اور عام حالات میں بھی کوویڈ نائنٹین سے متعلق حکومت اور محکمہ صحت کی ہدایت کی سختی سے پابندی کریں جیسے ماسک وغیرہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں ماسک ہے اور فاصلہ وغیرہ ہے تو ان کا خیال لکھیں اور بقیہ طلبہ کے سلسلے میں حالات کے پیش نظر بتدریج اعلانات کیا جائیں گے طلبہ عزیز انتظار کریں تو یہ آج کے تاریخ میں ضروری اعلان ہے دارلوم کی طرف سے تو دو ام سوم چہار ام یعنی سیکنڈ تھرڈ فورت کے جو بچے ہیں تو ان کے لئے یہ اعلان ہے اور اس کے علاوہ تخصصات وغیرہ میں جن لوگوں نے داخلے لیے ہیں اور لائن فارم بھرے ہیں تو ان کے لئے ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹی یا اس سے بڑی کلاسز وغیرہ جیسے کہ لیجئے مشکات ہے دورے وغیرہ کے جو طلبہ ہیں ان کے لئے اور اس کے علاوہ جو اور دوسرے شعبہ جات ہیں ان میں داخلے کے لئے انشاءاللہ جلدی ہی اعلانات کیے جائیں گے تو اس کے لئے کہا ہے کہ طلبہ تو اس کے لئے کہا ہے کہ طلبہ انتظار کریں تو بہرحال تو یہ طلبہ جن کا تعلق سے اعلان جاری کیا گیا ہے تو وہ جلدی سے دارلوم پہنچ جائیں اور اپنے داخلے کی کار روائے مکمل کر لیں تاکہ امید ہے کہ یکم جلائی سے انشاءاللہ اس کے بعد میں حالات میں بہترائی پیدا ہوگی اور طلبہ کے لئے تعلیمی سلسلے کے جو راستے ہیں انشاءاللہ وہ آسان ہو جائیں گے تو بہت ہی امید افضلان ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ تمام ہی مداری شروع ہو جائیں گے اس لئے طلبہ کے لئے خوشی کا موقع ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں حالات کو اور سازگاہ اور بہتر بنائیں اور دو رکعت نفل شکرانے کی ادا کریں کہ امید ہے انشاءاللہ یہ سال ہمارا زائے نہیں ہوگا طلبہ کا زائے نہیں ہوگا جیسے پچھلے تقریبا دو سال زائے ہو گئے اللہ تعالی حالات میں بہتری پیدا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ